ارفان جاوید صاحب نے کچھ نامبر اور کچھ غیر نامبر لوگوں کے خاکے لکھے ہیں مجھے ان کی طرز نگارش پسند آئی آسم بٹ کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھار اس پر آنکھیں جھپکاتی کاہلی سے ساحل پر غسلے آفتابی کرتی سمندری سیل کا گمان ہوتا ہے اسے بڑی سے بڑی خبر سنائی جائے تو اس کے بے تاثر چہرے پر بے یقینی آہستہ آہستہ کچھوے کی چال چلتی چلی آتی ہے اور وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے فقط اتنا ہی پوچھتا ہے واقعی اگر کوئی مزا کی بات سنیں تو زیر لب خرگوش کی طرح مسکرہ دیتا ہے گو میں نے کبھی خرگوش کو مسکراتے نہیں دیکھا کہقہ آور بات پر ایک گھٹا گھٹا سا دھیمہ کہقہ اس کے ہونٹوں سے چھوٹ جاتا ہے اور بڑی بڑی آنکھیں مسکرہ اٹھتی ہیں ایک مرتبہ میں نے اسے کہا کہ اس کی کچھ شباہ منٹوں سے ملتی ہے یہ سن کر وہ بڑا خوش ہوا اسے افسوس ہے کہ بٹ کا لاحقہ اس کے نام کو غیر عدبی بنا دیتا ہے ایک روز مجھ سے کہنے لگا جب کبھی کسی غیر عدبی محفل میں ذکر ہو کہ بٹ صاحب عدب کا شوق رکھتے ہیں تو حاضرین بے یقینی سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں چھڑو جی بھلا بٹ بھی عدیب ہوتے ہیں میں اس کے خیال سے جزوی طور پر متفق ہوں اب اگر سعادت حسن منٹو جیسے پکے کشمیری کا نام سعادت بٹ ہوتا تو شاید اتنا منفرد نہ ہوتا جب وہ پانچمیں جماعت میں تھا تو لوہاری کی پرپیش گلیوں کی تنگ مکانوں میں سے ایک قدیم گھر سے منسل ایک دکان سے سیکڑو کتابیں پڑھ ڈالی چلتے چلتے کہیں سے سن لیا کہ اگر مسلسل چلے کاٹے جائیں تو رسول پاک کا دیدار ہوتا ہے سو چلے کاٹنے شروع کر دیئے ابھی یہ عمل جاری تھا کہ ایک رات ریڈیو پروگرام سنتے ہوئے خیال کی رو بہکی تو ریڈیو مکینیکی کا کوس کر ڈالا ایک روز اندروں نے شہر ایک کھلے پکے احاتے میں چند نوجوان جیوڈو کراٹے کی مشک کر رہے تھے ان کا یکسا فوجی مہارت کا سا انداز اس سے کچھ ایسا بھایا کہ جیوڈو کراٹے کا کوس کر ڈالا بعد ازاں اس کی ملاقات مظفر محمد علی جیسے جید صاحب علم سے ہوئی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کافکہ کا مکمل ترجمہ کر ڈالے اس نے تو یہ مشورہ سرسری انداز میں دیا تھا لیکن آسم نے اسے گرہ سے یوں بان لیا جیسے ایک دہاتن کرتے کے کنارے سے رقم پوٹلی کی شکل میں بان لیتی ہے گورنمنٹ کالی لاہور سے فلسفے میں ایم اے کی ڈگری لے چکا تھا مگر بے روزگاری کے دن تھے چنانچہ روزانہ صبح صویرے پنجاب پبلک لائبروری چلا جاتا اور شام تک کافکہ کا ترجمہ کرتا رہتا ایک برس بعد تراجم کا زخیم پلندہ مظفر علی محمد کے سحبالے کیا تو وہ حیران رہ گئے بعد میں اس جنگ پبلیشرز کے ہاں سے وہ شائع ہوا اسی دوران اسے جنگ پبلیشرز کی یہاں ملازمت مل چکی تھی وہاں دل جمع کر کام کیا ہے لیکن ایک صبح سو کر اٹھا تو اسے خیال آیا کہ اگر دفتر نہ جائے تو کیسا ہے صبح بستر میں پڑا سوتا رہا جب دو تین من روز ایسے گزر گئے تو دفتر سے فون آیا کہ آ کر کم از کم تنخواہ ہی لے جاؤ طبیعت نے گوارہ نہ کیا وہ وصول کرنے کبھی نہ گیا اس کی طبیعت میں سیمابیت نے کچھ ایسا بسیرہ کیا کہ اس کے بعد جم کر کبھی کوئی کام نہیں کیا میری اس کی دوستی کو دہائی بھر سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم نے زیادہ تر وقت سڑکوں پر گزارا ہے مجھے لمبی پیدل سیر کرنے کا جنون ہے اسلام آباد کا سرسبز اور تازہ ماحول اس خواہش کو اور بھی جیلا بخشتا ہے ایسے میں اچھے دوست اگر مل جائیں تو مجھے تو اس کی چوکھٹ تک جانا پڑتا ہے ابتداء میں میں سمجھا وہ سمجھا کہ ہم چند لمحے چیل قدمی کر کے لوٹ آئیں گے جب یہ تجربہ گھنٹوں پر محیط ہونے لگا تو وہ خوبصورت خوابالوت شاموں میں سیر کا وعدہ تو کر لیتا لیکن این موقع پر غائب ہو جاتا یہ اس کی وعدہ خلافی کا اظہار نہیں بلکہ طبعی شرافت اور وزہداری کے علامت ہے چنانچہ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ جب وہ وعدہ کر لیتا تو میں اس کے چپراسی سے فون پر تصدیق کر لیتا کہ وہ دفتر بیٹھا ہے اور خاموشی سے وہاں پہنچ جاتا دروازہ کھولتا تو اسے روٹی کے ساتھ امرود کھاتے دیکھتا یا خلاوں میں گھورتے یا آس پاس بکھرے کاغذوں میں گم رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا پھر ہم دونوں لمبی سہر پر نکل جاتے سنا ہے کہ آج کل اس چپراسی کا تبادلہ کہیں اور کر دیا گیا ہے آسم اور اس کے فن کو جدہ کرنا ناممکن نہیں دونوں ایک دوسرے میں یوں پیوست ہیں جیسے شب زفاف کو دو بے قرار بدن چوڑیوں کے ٹوٹے رنگین ٹکڑوں گلاب کی مسلی پتکیوں اجلت میں ڈھیر کی گئی شیروانی پائنتی سے لٹکتی انگیا اور چادر پر ذرہ ذرہ چمکتی افشاں کے بیچ ایک ہونے کی کوشش کرتے دو بدن یونانی اساتیر میں مرد اور عورت ایک ہی بدن تھے جو جدائی کے بعد ہنوز یکجہ ہونے کی جستجو میں رہتے تھے محبت کے حوارے سے ذکر اس کی پہلی خاموش محبت کا وہ اس کے ہمسائے میں رہتی تھی یہ کتابوں کا عاشق وہ چنچل و شوخ چوڑیوں کی شاہدائی پس آپس میں کچھ ایسی بن آئی کہ اس سے کتابیں لے کر پڑھتی اور لوٹا دیتی یہ اسے دیکھا کرتا آہستہ آہستہ محبت کا ایک کومل لطیف اور نازک شربتی جذبہ اس کے دل میں ہناوت کرنے لگا آسن ایک شرمیلہ اور کمگو لڑکا تھا سو اظہار مدہ کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آتی تھی بالاخر ایک حل اس کی سمجھ میں آیا قلم سمھالا اور ایک خط لکھ کر اسے کتاب کے بیچ رکھ دیا وہ آئی اٹلا کر اس نے کتاب مانگی اور بانکپن سے لمبی گندھی چٹیا جھلاتی ہوئی چل دی چلتے چلتے اس کی نظر خط پر پڑی وہ ٹھٹک کر رک گئی اور دھیرے سے مڑ کر نپے تلے قدموں سے واپس چلی آئی خط اسے تھمایا اور کہا کہ شاید وہ اپنا کوئی کاغذ کتاب میں بھول گیا ہے اس نے خط واپس لے لیا وہ اسے منتظر نظروں سے دیکھتی رہی یہ بھی اسے دیکھا کیا بادل ناخاستہ یہ کہہ کر وہ خط واپس لیا اپنی جیب میں ڈال لیا یہ کہا کہ ہاں شاید میں اپنا کوئی کاغذ بھول گیا تھا وہ مایوس لوٹ گئی یہ اسے جاتے دیکھتا رہا بھولکڑپن آسم کے ساتھ یوں بنا ہوا ہے جس طرح بھڑ کی دم کے ساتھ دھاگا بھولکڑپن سے ذہن آئینسٹائن کی جانب چلا جاتا ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آئینسٹائن کے دوپہر میں ایک دوست ایک چورائے پر ملا اور لنچ کی اس کو دعوت دی تو آئینسٹائن کسی گہری سوچ میں گم تھا دعوت کا سن کر وہ چونک گیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوست سے اس نے پوچھا کہ وہ کس جانب چلا جا رہا تھا دوست نے ایک سڑک کی طرف اشارہ کیا تو آئینسٹائن نے یہ کہتے ہوئے لنچ سے معذرت کر لی کہ اس طرف تو اس کا گھر ہے اور چونکہ وہ اپنے گھر سے آ رہا ہے اس لئے وہ یقینا لنچ کر چکا ہے اسی طرح ایک مرتبہ میں آسم سے ملنے اس کے دفتر گیا میں نے اس سے پوچھا کیا اس نے کھانا کھا لیا ہے وہ کمرے میں تنہا بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا یہ سن کر وہ چونک گیا اس دوران اس کا ایک اردلی کمرے میں داخل ہوا تو آسم نے اس سے پوچھا کیا اس نے لنچ کر لی آئے اس پر اردلی واپس مرتے ہوئے ایک ایسی معنوس مسکرات سے مسکرائیا جو ماتہتوں ہی سے مقصوص ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں ایک پلیٹ میں چنوں کے ساتھ روٹی لے آیا آسم کے نوول کے جسم اور روح سے لاہور اور وہ بھی پرانے لاہور کی مہک آتی ہے اس مہک نے ایک مدت سے اسے مسہور کر رکھا ہے کلچر کے روحانی اناثر جیسی مارکت العرا تصنیف کا خالق داؤد رہبر ہو یا پھر چاچا ایف ای چودری جیسا مرنجا مرنج تصویر کش سب ہی اس ناظرین دل آرہ کے آشک ٹھہرے دہے چکے خستہ دروازوں کے اندر مچلتہ زندگی برتتہ لاہور اس کے شعور اور لا شعور میں گھس بیٹھا ہے جب وہ اسلام آباد منتقل ہوا تو راتوں کو مکان کی چھتر بیٹھ کر ٹک ٹکی لگائے چاند کو دیکھتا اور سوچتا تھا کہ یہ وہی چاند ہے جو لاہور میں بھی نکلا ہوگا جدھر دیکھو لاہور ہے کلف لگے شلوار کرتے والے لاہوری دور دہی لسی کی دکانیں رات میں لکشمی چونک کی رونق پنجابی فلمیں نائی کی دکانیں اندورن شہر کے احاتے لارنس باغ شالہ مار باغ کی روشیں کھٹی چٹنی والے ابلے چنیں درختوں پر کندہ محبت نامیں رنڈیوں کے کوٹے دلالوں کی کوٹیاں مساجدوں کے ممبر موتیے کے ہار لاہور یوں ابل پڑتا ہے جیسے پتیروں میں ابلتا دوپٹے رنگنے والا رنگین پانی دوستوں کے معاملے میں بہت خوش نصیب نہیں نکلا آسم نے بہت پہلے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جب اس کے بھائی بہنوئی اور تقریباً دوسرے قریبی اجزاء منفیت بخش کاروبار اور قابل ذکر آمدنی والے ملازمتیں اختیار کر چکے ہیں تب اس نے اپنی زندگی اردو عدب پر وارنے کا فیصلہ کیا تھا آج وہ لوگ معاشی طور پر قابل رشک حد تک متمول ہو چکے ہیں جبکہ آسم جنگلی مور کی طرح روزانہ دانے دنکے کی تلاش میں گھنے جنگلوں ویران پگڈنڈیوں اور خوابناک وادیوں کا رخ کرتا ہے البتہ وہ اکیلہ نہیں ہے اس کے ہمراہ اس کے خوشنما اور پیارے اٹکھیلیاں کرتے باہر رنگ بچے ہیں بہت سے ترجمے اس نے کیے بہت سے تراجم کئی افثانیں تین نوول کچھ دھیمی چال چلتے اور دو تین ناشتے گاتے ناشتے گاتے شوخ و چنچل بچے اور وہ ان کے جھرمت میں ابھی تک دھیرے دھیرے احتیاط سے ناشتہ چلا جا رہا ہے تین ناشتے گاتے